اسلام علیکم ناظرین پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ علی کیسے مزاج ہیں آپ سب لوگوں کے اور آج کے کیا پلانز ہیں آپ سب لوگوں کے میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کعبہ کی تمام دنوں کی طرح اچھا خوشگوار گزرے جو آپ کے دن اچھے نہیں گزرتے ان میں بھی آپ افسردہ نہ ہوا کریں کوئی نہ کوئی ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ وقتی طور پر کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز چھپی ہوتی ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتی ہے یعنی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے تو ہر جو situation ہوتی ہے اس میں سے positive چیزیں adopt کرنے کی کوشش کریں سوچا کریں کہ situation میں میری لیے کیا بہتر ہے یا میں کیا چیز learn کر سکتا ہوں تاکہ دوبارہ میں اس problem میں نہ آسکوں اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر اکار جب ہم روڈ پر سڑک پر travel کرتے ہیں جیسے میں office آ رہی ہوتی ہوں تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہر کوئی اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ سڑک پر جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ پیشتے دنوں میں بارشیں بھی ہو رہی تھی آگے آنے والے دنوں میں بھی بارشیں expected ہیں بارشوں کے دنوں میں بھی especially ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی گاڑی گزار رہے ہوتے ہیں پانی سے اس طرح سے گاڑی گزار رہتے ہیں کہ قریبی جو پیدل چلنے والا شخص ہے اس کے اوپر ہم کس طرح سے پانی کے چھیٹے گرہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حقوق العباد میں شامل ہوتی ہے جسے اکثر اور بیشتر ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں لیکن جی حقوق العباد کے حوالے سے تو اللہ پاک نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ان بندوں کے حقوق ہیں یا بندوں کے ساتھ جو آپ غلط کرتے ہیں وہ جب تک بندہ آپ کو خود معاف نہیں کرتا اس کی معافی تو رب العزت بھی خود نہیں دیتے سو خیال رکھا کریں جب آپ سڑک پر ٹرول کریں آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں صرف اپنی ذات کا خیال نہ رکھیں آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اسی بات پر چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے آج کے اخبرات سے تو پہلی خبر جیسے ہم موسم کا ذکر کر رہے تھے کہ ابھی آج موسم خاصا گرم لگ رہا ہے اور 38 ڈگری سینٹی گیٹ تک تم بیچے جانے کا خطشہ ہے اور لیکن جی پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں جی 12 جولائی سے دوبارہ سے بارشوں کا امکان ہے اور موسم دوبارہ سے پھر سے خوشگوار ہوگا اچھا ہو جائے گا لیکن جی کچھ سلابی صورتحال کا بھی خطشہ ہے پیڈیا میں کے جانب سے alert بھی جاری ہے اس حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے travel کرنا ہے آپ نے راستہ FM 88.6 کو tune ضرور کرنا ہے Safe Cities Authority کے جتنے pages ہیں آپ ان کو جائیں ان کو چیک کریں اس میں بھی روڈز کے حوالے سے تمام information دی گئی ہوتی ہے کہ کون کون سے روڈز بند ہیں کون کون سے alternates آپ کے لئے available ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بھی جو procession ہے جلوس جس رستے سے گزرتے ہیں وہاں پہ بھی جو رستے بند کیا جاتے ہیں ان کے جو alternate provide کیا جاتے ہیں ان سب کی تمام information آپ کو کہاں ملے گی راستہ FM 88.6 پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ Safe Cities Authority کے تمام social media platforms پہ ہمارے ساتھ connect رہیے دیکھتے رہیے pages کو اس حوالے سے جو بھی information آپ کو required ہو وہ بھی آپ کو ملتی رہے گی اس کے بعد آگے ذکر کریں گے Safe Cities Authority کے حوالے سے Safe Cities Authority کی جو success stories ہیں جو آپ کے لئے Safe Cities Authority daily basis پہ بہت سے کام کرتی ہے اسی میں سے ایک story آپ سے شیئر کریں گے جی کہ جی جھپٹہ مار کے موبائل چھیننے والا جو گینگ تھا وہ گرفتار کا لیا گیا ہے اس حوالے سے One Five پہ کال محصول ہوئی اور Safe City کے کیمراجات کی مدد سے اس کو ٹریس کیا گیا سو آپ نے کیا کرنا ہے کہیں بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقع اگر آپ کے ساتھ پیش آ جائے یا آپ آس پاس کہیں دیکھتے ہیں کوئی ناخوشگوار واقع پیش آ رہا ہے امیجیٹلی آپ نے کرنا کیا ہے One Five پہ ہمیں اطلاع دینی ہے تاکہ ہم بروقت پولیس کو موقع پر بھیجوا سکیں اور آپ کے مسائل جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو بروقت حل کر سکیں اس کے ساتھ آگے ایک ذکر کریں گے لاہور میں 22 سمارٹ پولیس ٹیشنز قائم کیا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو سی پیو لاہور نے فنڈ بھی طلب کر لیا ہے سو سمارٹ پولیس ٹیشنز بنیں گے آپ کے جو مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں گے تکنالوجی کا دور ہے تکنالوجی پولیس ٹیشنز میں بھی استعمال ہو رہی ہے جیسے سیف سیٹیز آثورٹی میں بھی تکنالوجی کے مدد سے آپ کے مسائل کا حل نکالا جا رہا ہے سو مورڈن پولیس ٹیشنز آپ جائیں آپ کو اچھا فیل بھی ہو وہاں پہ جا کے اور آپ کے مسائل بھی قوکلی حل ہوں ویدن نو ٹائم اور جو رسپونس ٹائم ہے اس کو کم سے کم کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی اپلیکیشن سبمیٹ ہو اس کو بہت کم دنوں کے اندر اندر اس اپلیکیشن کو سول کر لیا جائے آپ کے مسئلے کو حل کر لیا جائے اس کے بعد آگے ذکر کریں گے آپ کے لئے خبر جی چڑیا گھر کے حوالے سے کیونکہ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے چڑیا گھر میں بچوں کا خاصہ رجحان ہوتا ہے بچے نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی بڑا شوق ہے جا کے زو میں اینیملز کو دیکھنے کا انجوائے کرنا گیا سو آپ سے خبر جو میں یہاں شیئر کروں گی کہ منڈے یعنی کہ ہر جو ویک آپ کا ہوتا ہے اس میں جو پیر کا روز ہے اس دن چڑیا گھر بند رہے گا تامیراتی کاموں کی وجہ سے کب تک بند رہے گا اس حالے سے فیلال کوئی بھی تینٹیٹیو ڈیٹ نہیں ملی لیکن جی ہر ویک میں پیر کا روز ہوگا اس میں تامیراتی کاموں کی وجہ سے شیئریا گھر بند رہے گا سو آپ نے جو پلانز بنائے ہوئے اس میں منڈے کا ڈے آپ نے سکپ کرنا ہے کہ منڈے کو آپ زو نہیں جا سکتے لیکن باقی ڈے میں زو آپ کے لئے آویلبل ہے جائیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور پیرنٹس کو یہاں یہ کہوں گی کہ بچوں کے لئے آپ نے کہیں نہ کہیں وقت ضرور نکالا کریں اگر کسی بڑی جگہ پہ نہیں لے جا سکتے کسی مہنگی جگہ پہ نہیں لے جا سکتے تو آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں کالری ٹائم پہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں تاکہ بچے اگر کئی کوئی پریشان ہیں کچھ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے ضرور شیئر کریں پیرنٹس اور بچوں کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ فرینڈلی ضرور ہونا چاہیے اس ٹائم میں تاکہ بچہ کوئی بھی مسئلہ وہ آپ سے ایزیلی ڈسکس کر سکے اس کے بعد آگے بڑی ایک زبردست خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ ایسن رزا ایشین سنوکر چیمپینشپ میں چاندی کا تمخہ جیت کر بطن واپس آئے ہیں ان کو ہم کانگریجوریشنز پولتے ہیں اور ہماری بہت سی دعائیں ایک تمنایں آپ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح سے آپ میچز جیتتے رہیں ملک پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں اور پروگرام کے آخر میں اس سیگمنٹ کے آخر میں بلکہ پروگرام اینڈ نہیں ہو رہا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں پروگرام اینڈ کر دیا جی سیگمنٹ کے اختتام میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے اور کل گودشتہ چوبیس گھنٹے میں چالیس فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے جو برطانوی وزیراعظم ہے ان کا بھی مطالبہ ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے جنگ کا جو یہ مطلب مور دن نائن منٹ یعنی نو ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس جنگ کو اور کتنے زیادہ مطلب ماسوم بچے گئے جنگ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے اور وہ خواتین کی بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان شہدہ میں جن کا شمار ہوتا ہے 35000 سے زیادہ شہدہ کی تعداد ہے وہ تجاوز کر چکی ہے میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں تمام عالمی اداروں سے کہ یہ جنگ کا جو محول بناوا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے ان لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ جی سکیں جہاں پہ اس وقت ایسی سیچویشن ہے کہ ان لوگوں کو رہنے کے لیے چھت آویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کو کھانے کے لیے پانی آویلیبل نہیں ہے وہاں پہ خوراک آویلیبل نہیں ہے ہاسپٹلز آویلیبل نہیں ہے تو یہ ہماری میرے پورے پلیٹ فارم کے دانب سے میری پوری ٹیم کے دانب سے آپ سے ریکویسٹ ہے کس مسئلے کا حل نکالی ہے تاکہ وہ لوگ بھی سکون کے ساتھ وہاں پنی زندگی گزار سکیں اسی بات پہ لیں گے چھوٹی سی بریک آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ بعد میں اس کے چلیں گے بڑے ایک زبردست ٹوپک ہے خواتین کے حوالے سے تو خواتین نے میرا پروگرام ضرور دیکھنا ہے اور ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام good morning safe city اور یہ جو ہمارا second segment ہے اس میں ہم آپ کو کسی guest سے ملواتے ہیں کسی important topic کے حوالے سے باتشیت کرتے ہیں سو آج کا جو ہمارا بہت ہی different سا اور بہت ہی ایسا topic ہے جس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے خواتین کے property کے rights کے حوالے سے اکثر اوقات کچھ بلکہ اب جوانہ بدل گیا ہے لیکن کچھ دہی علاقوں میں کچھ ایسے علاقے ابھی بھی موجود ہیں جہاں پہ خواتین کو ان کے property کے حوالے سے right جو ان کا right اصل بنتا ہے جو دین اسلام بھی ان کو right دیتا ہے ان کو right نہیں دیا جاتا کس طرح سے خاتون اپنی property میں اپنا حصہ لے سکتی ہے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس پہ بات کریں گے آج ہمارے ساتھ law officer موجود ہیں محمد تاکیز سید ان کو پروگرام میں welcome کہتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ خواتین اپنی property کے rights کو کس طرح سے محفوظ بنا سکتی ہیں اور کہ کہیں پہ اس کی violation ہو رہی ہے تو کس طرح سے قانون سے مدد حاصل کر سکتی ہیں اسلام علیکم سر جی وارب سلام کیسے ہیں سر آپ بلکل ٹیک اچھا سر سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا قانون موجود ہیں جس سے خاتون اپنی property کو محفوظ بنا سکتی ہے اور پھر جو قبضہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا قانون کیا ہے ہمارے یہ اس حوالے سے تو قانون سے بہت سے جو پرویئنز جو ہے وہ موجود ہے لیکن دو ہزار اکیس میں پنجاب حکومت نے ایک پریسائز اور جامعہ جو ہے نا وہ عورتوں کی property کے specifically property سے related جو ہے ایک قانون سازی کی ہے the Punjab enforcement of women property act ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا ایک خاتون موت سب کو جو نا مقرر کیا گیا ہے وہ جو نا عورتوں کی property سے related جتنی بھی complaint ہوتے ہیں وہ اس کو entertain کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا procedure کیا ہے کس طرح سے خاتون اپنی اپلیکیشن درج کروا سکتی ہے اس کا procedure یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون جو نا وہ خاتون موت سب کو جو نا اپلیکیشن موو کرتی ہے کہ اس کی جو نا کوئی property جو نا کسی کی possession میں جو اس کی owner جو اس کی owner property وہ کسی نے ضبط کی ہوئی ہے یا اس پر قبضہ کیا ہوئی ہے وہ اس کو property کے جو نا وہ features وغیرہ بتایا گی اور return میں اپلیکیشن جو نا move کرے گی اس میں جو بلکل اچھے مجھے بتائیے کہ اب کسی بھی خاتون کو مسئلہ ہے میری دیکھنے والی کوئی خاتون اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ ان کو یہ issue ہے تو وہ کہاں ان کا office ہے یا کوئی ان کی help line ہے جہاں سے جا کے ان سے رابطہ کیا دا سکتا ہے تو کیا procedure ہوگا وہاں پہنچے تک کا جی ان میں ان کا office ہے جو خاتون موت سے جو لاہور میں ان کا office ہے جس میں ان کے office کی timing دس سے لے کے دو بجے تک ہوتی ہے اس میں وہ کسی بھی time application move کر سکتے ہیں جس میں property description بتا کے اس میں جو ان کو notices جاری کرتی ہے complainant کو اور اس کے adversaries کو بھی notices جاری کرتی اور دونوز پارٹی کو بلاتی اور ان کو سنتی ہے اگر اس میں میں مزید detail میں جاؤں تو اس کا یہ ہے کہ جو concern علاقہ ہوتا اس میں خاتون موت صاحب concern deputy commissioner کو notice بھیتی ہے کہ اس application کے against اس کو report دو اور پھر اس کے بعد اس کی follow up بھی خود لیتی ہیں اس کو چیک کر دیں کہ case کہاں پہنچا ہے بلکل اور اس میں deputy commissioner دونوں parties کو بلاتا ہے اور اس میں issue frame کرتا ہے اور اس میں کوئی evidence بھی لیتا ہے اور اس کی report within 15 days 15 ماملات ہوتے ہیں property سے related بہت time taking ہوتے ہیں اور سال ہا سال یہ چلتے رہتے ہیں لیکن 15 days میں ان کو واپس report کیا جاتا ہے کہ اس matter کا بھی کیا status چل رہا ہے اسی چیز کو quick remedy دینے کے لیے بڑی جامعہ قرون سازے حکومت پنجاب نے کی ہے اور اس report کے بعد خاتون محصب دونوں پارٹیز کو بلا کے اپنے سناتی ہے مجھے بتائیے گا کہ میرے ساتھ کوئی بھی حاف کوئی اور female mail جا کے report دچ سبا سکتا ہے بلکل ایکٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے پہلے تو یہ ہے کہ خاتون محصب خود سے بھی action لے سکتی کوئی شخص یا کوئی عورت بھی دے سکتے اور کوئی انجوز بھی اپلیکیشن موک کر سکتے کسی عورت کے بھی سو موٹو بھی سکتے اور یہ آفیس صرف موجود ہے یا ہر ڈیویین میں موجود ہیں ڈی جی خان میں بھی ہے فیصل آب میں بھی ملتان میں بھی ہے ان کی ریجنل آفیس ہر جگہ پہ موجود ہیں اور یہ جیسے اب ان کو نوٹس بھی آگیا یا پھر 15 ڈیز کے بعد پھر 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 اس کے بعد یہ فیصلہ سناتی ہے اور اس کی ایکزیکیوشن بھی خاتون مجھ سب خود کرتی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی ریپورٹ کے بعد وہ مزید دیکھتی ہے اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ریپورٹ ہے تو اس پہ امال ہوگا وہ ریپورٹ کو مزید اگزیمن کرتی ہے اور اگر اس کو لگتا ہے کہ ریپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو خود فیکٹ فائننگ انکویری کرتی ہے سمری انکویری کرتی ہے اچھا دبل انکویری جاری کرنے بعد کمپلی سیٹس فیکشن کے بات فیصلہ سناتی ہے خواتین کے لئے اچھا قانون بن گیا اچھا مجھے بتا ہے کہ جیسے ہم بات کریں تو زمینی معاملات ہو سکتے ہیں جس پر خواتین کو ایشو ہو سکتا ہے مووویبل اور اموویبل مطلب جو انکو مکان اس طرح کوئی پلازے جو ان کی آنرشپ میں ہوتی یا پوزیشن میں ہوتی اور موویبل جو گاڑیاں کار یا کیش یا بینک اکانٹ جن پر بعض دفعہ ہسپنٹ کی دیت کے بات بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ موویبل پراپرٹی میں فعال کرتے جیسے گاڑیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کوئی اور چیز ہوتی ہے اس طرح یہ سارے موویبل میں آتی کہنا ہے کہ اکٹ موویبل اور ایموویبل دونوں پر خواتین کے لیے کوئی آخر میں پیغام دینا چاہے کہ اپنے لیے آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے خاتون اکثر مار کھا جاتی ہیں کہ آواز بلند کرتی سو ادارے بہت سے موجود ہیں لیکن آپ کی وائس کو ریس کرنا وہ اپنے خود ہے اپنے لیے سٹینڈ آپ نے خود لینا ہے اس حوالے سے اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہے یہ ایک واضح جج کے برابر ہوتی خاتون موصہ کی تو ان میں اویرنیس کی کمی جتنا ہو سکتا ہے کسی بھی فورم کے لحاظ سے ان میں اویرنیس پیدا کی جائے ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ اپنے حقوق آسانی سے جانا لے سکتے ہیں ناظرین جیسا کے تقیس خاتون کو یہاں پہ ایک اور میسیج میں دینا جاؤں گی تمام دیکھنے خواتین کو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی کوئی issue ہے تو آپ پنجاب سیف آثورٹی کا ادارہ ورشوال وومن پولیس سیشن میں آپ کی کال لینڈ ہو جائے گی اور آپ کو پولیس سیشن جا کے اپلیکیشن درشکروانی کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر بیٹے ہی آپ کی اپلیکیشن کو لیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا اپنے اتنے ایک چھوٹی سی بہت خبر لاتے ہیں تو آج خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے سنکے بہت حسی بی آئی اور ایسے افیکٹ سے بہت دفاع ہوتے چیزوں کے بارے ہم سمجھ چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ اور ہی نکلتا ہے خبر میرے جانور ہے اور دریائی گھوڑے کو سنکے آپ کے دماغ میں ہی آئے گا جی پانی میں بھی تیرتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں لیکن جو افیکٹ آپ کو بتانے جا رہی ہی بہت ہی حیران کن اور پریشان کن بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دریائی گھوڑوں نے آسمان بھاری بھارکم کہ تیرنا ہوتا بھی کافی حد تک مشکل ہوتا ہے لیکن جو اپنی بھول speed میں جب یہ زمین کے اوپر بھاگتے ہیں تو بھاگت بجے سے ایک محابرہ ہے کہ پہر زمین ہوتی پنجابی تا محابرہ سنیا ہوئے جو جب اتنی speed میں بھاگنا شروع کرتے ہیں سڑک یا روڈ کے اوپر تو یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسی فلائی تو نہیں ہوتی لیکن خاصی حد تک آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہ اڑنے لگتے ہیں اور جب یہ دیکھا گیا تو اس پر تحقیق کیگئے تو پتہ چلا کہ ان میں یہ قولیٹی ہے اور ایسی 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 کامیل کیا لیکن یہ چیز جیس ترکھی ہو چیز تو دریای گوڑی بی آپ میں کامیل شو کیا دیکھ چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹاپک جس کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں تو ہم ضرور کریں گے ہمارا چھوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی ایسی 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 اپنا بہت خیال رکھ دعا میں مجھے ضرور یاد رکھ رکھ آپ کی دعائیں میرے بہت قیمتی ہیں میں میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے سب سے اچھی چیز ملتی ہے وہ سب لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو آپ کی دعاؤں کی طلب گار مجھے اجازت دیجئے کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال لکھئے اللہ نکھے باندھ